اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں اور امید کرتی ہوں اپنی گھر ہمیں خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے تو بھئی یہاں ہم لوگ کھا رہے ہیں رات کا کھانا اور ویڈیو میں یہی سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ جی پنیوی تیمون کی تڑکے والی دال اور گھیما بناوا ہے اور یہ بیگن فرائی ہوئے ہیں اور بس یہی سب چل رہا ہے اور چلیں جی بلکل سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ ساتھی رہیے گا تو چھوٹے چھوٹے سے ہی کلپس ہیں جو میں لے سکتی کیونکہ آج کل اتنا بزی شیڈیو ہو گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم بھی نہیں ملتا اور پھر اس میں میری آفیس کی پریزنٹیشن تھی تو میں نے کہا چلیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھتی ہوں تو جناب یہاں پر کیا ہے کہ کھانا ہم کھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ دوسرے تم کا بلوگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں آئی تھی یہ جو فرمائشی ہی ہمارے یہاں دو گچھیں ہیں نا ان کے چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ میں ان کے لیے لینے آئی تھی تو انہوں نے میں لے کر آئی تھی جی ڈرائی فروٹس جس میں افروٹ نہیں دے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں جو ہے نا آیاں کی فرمائش پر میں یہ لینے آئی تھی میں آئی تھی میں آئی ہوں تو یہاں پہ میں آئی تھی اسے ایک دور آئی تھی وہ لے رہی ہوں یہ جوائی ہے یہ ہمارے پیکس کھائے جاتے ہیں یہ میری بیٹی کو بہت پسیل ہے تو اس کے لیے میں نہیں لیتے ہیں یہ دونوں بچھے بھی کامائی تھی پرگرام میں ہمارے بھی لے رہی ہوں تو یہاں پہ میں آئی تھی یہاں سے مجھے جانا تھا اچھا یہ پاپری کی میندلی تھی کیونکہ ہمارے چھوٹے کے سورے چنے جو ہوتے ہیں وہ بوائل کر کے رکھ دیا جاتے ہیں پیس کر دیا جاتے ہیں جو ہوتے آپ سے پھانا ہے تو آپ مائرو کر لیں اور اس لیے لگ کیا کرتے ہیں جناب پہ یہ وہ کر لے تو فنگر جفٹ ڈال دیا پاپری ڈال دیا مسامر آم دیا بس لیے میں دیگے ہیں اس میں اور یہ لے کے مجھے جانا کا میری فرینڈ ہے اس کی جو ہے مدر جو ہے وہ سلپ ہوئی ہی سٹیر سے تو جاؤدین میں میں ہم کو یہاں پہ یہاں پہ انہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی اور جو ہے بھائی نکلیوں باہر تو مطلب روزانہ تو یہی ہوتا ہے کہ آج تو بہت زیادہ کراؤڈ تھا گاڑیوں کا کیونکہ وہی پیٹرول کا جو ایشو چاہ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے سمجھ نہیں آتا ہے وہی پیٹرول کا ایشو چاہ رہا ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا سکتا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوگا پھر اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ یہ ساری کیسے جو ہے ستم ہو جائیں بسکٹ کھول کے دو آیاں مجھے ہاں تو میں ہوئی سوبر کر رہی ہوں اور میں چائے بھی پیری تھی اور میں کھا رہی تھی جناب چوکلیٹ سٹائن بیچ بسکٹ رات کے ساڑھے بارہ ایک بجائے اور میں یہاں پہ ان کو دیکھنے کے لیے آئی تھی اور میں نے کہ چلی جو یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے دیکھ کے پھر میں نکلتی ہوں کیونکہ ان کی کافی سی بیئر وہ ہو گیا تو ان کی بھول میں فریکچر ہوا تھا بس اللہ تعالی جو ہے جتنے بھی ہمارے گھر میں بزرگ ہیں انہیں ہم ہمارے سرو پہ جو ہے وہ رکھے کیونکہ انہی کے دم سے ساری رونہ ہوتی ہے ماں باپ نانہ دادہ دادی یہ سارے جو بڑے بڑے ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں ان سے ہی سب کچھ ہوتا ہے گھر کی رونہ ہی ہوتی ہیں اور میں جو ہے یہاں پر آئی تی جی یہ میں نے جیسے بتایا تھا مانی آفیس کی پریزینتیشن جی موگن پیک میں میں یہاں پر آئی نہیں ہوں تو میں نے کہا چلیں جی یہ کلپ آپ کے ساتھ لیتی ہوں میں اور یہ جو یہاں کی پی ہائٹی کیونکہ وہاں پر اس کے ساتھ پر ہائٹی انکرودر تھی اس کے بعد ہم رہو نہیں یہ جو ہے ہائٹی کی ہے اور میں اپنے پہلے بلوک یہاں پر وہ کو دکھا چکی ہوں یہ ساری چیزیں ہیں لوگوں کی یہ دیکھیں اچھا ان کی ہر جگہ کے جو بوفے ہیں اور ہائٹی بغیرہ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اب ایکسپنسف اور یہاں پر میرے اقال میں ساری چیزیں تھی تو میں لیکے چلیں میں کلپ بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ اچھا ایک اور میں آپ لوگ کو بتا دوں ان کی ہائٹی ہوتی ہے جی مومن پکو مریعت ہو یا پی سی ہو یہ جتنے بھی ہیں ان میں ہائٹی ہوتی فرائیڈ ساترڈ سنڈے ایو ان کے چار کول اس میں بھی نہ اور آج چونکہ یہ پریزنٹیشن کی آفیس کی تو انہوں نے آج تھرزڈ کو آرینج کی تھی ورنہ تھرزڈ کو ان کی آئیٹی ہوتی نہیں ہے ٹھیک یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ دیکھیں آج کل آفیس میں میرے کام زیادہ ہے مجھے ٹائم بل نہیں رہا ہے تو یہ ہے کہ میں جتنے کلپ بنا سکیں جتنی ویڈیو بنا سکیں تو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو ہے بہت چھوٹا میں آج کا ولوگ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سارا سویٹ دش تھا یہ فروٹ چار وغیرہ یہ سب تھی اور بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں خیریت سے ٹھیک تھاک اور جناب دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں چنے بڑے بگر صحیح یار مطلب ہائی ٹی میں آپ فل ہو جاتے آپ کو ڈنر کی نیٹ نہیں ہوتی ہے نا یہ ہے اگر آپ ہائی ٹی کر لیں تو اور ویسی بھی کہتے ہیں جی سات بجے کے بعد کچھ کھان نہیں چاہیے آپ کی ڈائیٹ میں وہ ایشوز ہوتے ہیں جو بھی نال تو میرے خلق میں تو سہی چلیں جو ویڈیو پسن آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نئے دیکھنے والے مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے جب تک اللہ حافظ